السلام علیکم ویلکم بیک میرے چینل پر آپ سب کو خوش احمد دید تو کیا ہو رہا ہے جی ہم لوگ ابھی کرنے لگے ہیں ناشتہ اور ناشتے میں آج میں نے جو چپاتیاں ہوتی ہیں پتلی والی رات کو بچ گئی تھی تو اسمان کا بھی دل چاہ رہا تھا میں نے بھی کہا کہ چلو فرائے کر لیتے ہیں میں نے پانی زیادہ لگا کے اور تھوڑا سا آئل لگا کے میں نے فرائے کی ہیں تو کافی دن کے بعد اس طرح ناشتہ کیا اور انڈے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے بغیر تو ہمارا بریکفرسٹ انکمپلیٹ ہے ساتھ کباب ہیں چائے ہیں تو یہ ہے ہمارا دیسی والا سادہ والا ناشتہ اور رات کی روٹی کبھی کبھی بڑی اچھی لگتی ہے جب اس طرح سے فرائے کریں اچھا جی اور باقی یہ ہے کہ دن کے ٹائم جو کام شم ہوتے ہیں گھر کے وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں گھر کے کام تو شکر الحمدل اللہ کبھی ختم نہیں ہوتے بہت برکت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی لگا ہی رہتا ہے اگر آپ کرو تو کام ہوتے ہیں نہ کرو تو پھر کچھ نہیں ہوتے ہیں تو خیر وہ سارے کام تو چل رہے تھے اس کے ساتھ میں بھی تیاری کر رہی ہوں ورک آؤٹ کرنے کے لئے ہم دونوں جائیں گے اور کوشش کر رہے ہیں بیچ میں جو تھوڑا سے گیپ آگیا تھا تو اس کو جو ہے ہم پورا کریں اور بس یہ اس ٹائم کی تیاری ہوتی ہے ہماری اور یہ ہماری ہوتی ہے آج کل کی روٹین باقی یہ ہے کہ پچھلے دنوں کافی بیزی بیزی چل رہا تھا سب تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب کچھ پہلے جیسا ہوتا جا رہا ہے تو یہ بوٹلز جو ہے نا برتن ابھی واش ہو گئے تھے تو بوٹلز بس میں نے باہر رکھی ہیں فین یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے تھوڑی سی ڈرائے ہو جائیں گی اور اس میں جو ہے انشور جو ہے وہ ایزا پروٹین شیک میرے ہزبنڈ لیتے ہیں پیتے ہیں وہ تو یہ ان کا جو ہے وہ اس طرح سے سپر کہہ دیں شکر کہہ دیں تو یہ اس میں ڈالتے ہیں اور میں نہیں لے رہی تھی پہلے میں نے ایک دن لیا تھا پھر اس کے بعد مجھے کافی سارے کمنٹس آئے تھے آپ نے بہت گائیڈ کیا تھا تھینکیو سو مچ تو اسی طرح سے جو ہے اب لیتے ہیں وہ میں بھی انشاءاللہ طلب ساتھ ساتھ شروع کروں گی اور بس جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اور جی ساتھ ساتھ میں ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں رات میں کام نہیں کیا تھا طبیعت تھوڑی نساز تھی تو ابھی بیٹھ کے کام بھی کمپلیٹ کر رہی ہوں اچھا جی مجھے کچھ questions آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے کرتی ہیں کیا کرتی ہیں تو میں جس بتا دیتی ہوں ڈیٹیل میں تو نہیں لیکن اس طرح سے ہوتا ہے کہ میں باڈی کو تھوڑا سا warm up کرتی ہوں اور treadmill کے بارے میں بہت زیادہ question آتے ہیں treadmill جو ہے نا وہ میں پندرہ سے بیس منٹ کرتی ہوں اور میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ اسی پینا آہستہ 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 سپیڈ بڑھاتی جاتی ہوں اور پھر رننگ کی طرف چلی جاتی ہوں تو رننگ کے وقت تو ویڈیو میں نہیں بنا سکتی ہوں لیکن اس طرح سے ہے کہ 2.5 سے 3 سے میں سٹارٹ کرتی ہوں باڈی جب میری warm up ہو جاتی ہے صحیح اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ رننگ سٹارٹ کر دیتی ہوں اور سپیڈ بڑھاتی جاتی ہوں اور کم از کم بھی کم از کم بھی میں 15 سے 20 منٹ کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک گھنٹہ machines ہوتی ہیں ایک گھنٹہ intense cardio اور yoga وہ سب کچھ ہوتا ہے تو الحمدللہ جی آج کا workout اچھا ہو گیا آپ دونوں کا بہت اچھا ہو گیا اور جو میرے husband ہیں ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا weight lose ہو رہا ہے بہت بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے اور کافی زیادہ difference آ گیا ہے کافی body جو ہے وہ ان کی بڑی اچھی shape میں آ رہی ہے تو ابھی تھوڑا time لگے گا ظاہر ہے اتنے جلدی تو نہیں ہوتا جادو تو نہیں ہوتا کچھ months لگیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے میں share کروں گی تو ابھی ہم لوگ گھر جا رہے تھے تو یہاں پہ میں لینے کے لیے آئی ہوں تھوڑی سی سبزیاں تھوڑا سا fruit اور میں نے لینے تھے انار انار میں نے لینا تھا کیونکہ مجھے کافی دنوں سے کچھ suggestions آ رہی تھی کہ انار کا juice تو نہیں خیر انار آپ کھایا کریں کیونکہ اس سے blood بنتا ہے تو blood کی کمی کی وجہ سے بھی کچھ problems ہو جاتی ہیں تو آج کل یہ ہے کہ مجھے کہا گیا تو میں نے کہا چلو میں لے لیتی ہوں اور سبزی fruit ابھی تک بہت مہنگ ہے یہاں پہ fruit کو تو بلکل آگ لگی ہوئی ہے بہت مہنگ ہے لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالی خیر کریں تھوڑا بہت ہم نے لے لیا کیونکہ اس ٹائم پہ fruit کا بلکل مزہ نہیں تھا بلکل ہی fruit جو ہے وہ مرجھایا وہ ہوتا ہے اور یہ میں نے اتنی مشکل سے جو ہے جا پانی پھل دھونڈ ڈھونڈ کے چار پانچ نکالے کے دل چاہ رہا تھا تو میں نے کہا چلو رات کو کھا لیں گے لیکن بلکل بھی اس ٹائم پھروٹ کا مزہ نہیں تھا اور تھوڑے سے میں نے بینگن لیا ہے کل بناؤں گے انشاءاللہ انگور لیا ہے اور ساتھ جو ہے میں نے لیمن لیا ہے لیمن اس لیے کہ پانی کی بوٹل میں ہم دونوں ڈال کے لے جاتے ہیں اور سادہ بس لیمو والا پانی جو ہے وہ پیتے ہیں یہ ویسے بھی بہت اچھا ہے فیٹ کٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور وائٹمن سی ہے بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں ہم دونوں بس اپنی بوٹل میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پیتے رہتے ہیں پانی پھر فل کرتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ ویسے بھی گھر میں ایکسرسائز نہ بھی کریں گھر میں بھی آپ پانی میں ڈال کے اس طرح سے پی سکتے ہیں باقی کوئی ایسے جو ڈرنک ہوتا ہے یا کچھ بھی اس طرح ہوتا ہے وہ ہم نہیں لیتے سادہ بس لیمن لیتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ وہ میں نے آپ کو گھر کی ویڈیو دکھائی تھی اس کے بعد نا ہم لوگ آگئے امی کے گھر کیونکہ امی کے گھر آتا ہے راستے میں تو ہم اکثر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم بڑا دل چاہتے ہیں ہم دونوں کا تو ہم آتے جاتے چکر لگا لیتے ہیں سپیشلی جب واپس آتے ہیں نا اس ٹائم ہم ضرور چکر لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہم جیسے ہی آئے بیٹھے ہم لوگ اور اکثر ہم نا اس ٹائم آتے ہیں تو چائے ضرور پیتے ہیں کھانا تو گھر کھاتے ہیں لگن تھوڑا گھنٹہ ایک گزارتے ہیں پھر چائے شاہ پی کے آرام سے ریلیکس ہو کے اپنے گھر جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم یہاں پہ آکے بیٹھے نا تو بھائی لے کر آیا ہائی ٹی اور یہ ہے کلیسٹرو کی بڑی مزے کی چیزیں لے کر آئے اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ آپ دو گھنٹے کا اتنا ورک آؤٹ کر کے آؤ اور اس کے بعد آپ کے آگے یہ چیزیں آ جائیں تو خیر ڈائٹنگ نہیں کرتے ہم دونوں ہم دونوں پورشن کنٹرول کرتے ہیں ہر چیز کھاتے ہیں لگن تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں تو یہ تو خیر ظلم ہے میں نے کہا چلو آپ سے میں شیئر کر دوں امی لوگوں نے کافی بار اس کی ہائی ٹی کی ہے بڑی اچھی ہے میں نے آج فرس ٹائم اس کی چیزیں ٹیسٹ کی بڑی اچھی تھی لیکن تھوڑا تھوڑا ظلم ہو گیا تھا یہاں پہ لیکن مزے کی چیزیں تھی تو خیر یہ کھانے کے بعد گھر چلتے ہیں اور ہاں پھر میں آپ کو کچھ مزیدار سا دکھاتی ہوں جو کہ مجھے گفٹ ریسیو ہوا تھا اور آج میں اوپن کروں گی اچھا جی یہ دو باکس جو ہیں یہ مجھے ریسیو ہوئے تھے جنہوں نے بھیجا تھا سب سے پہلے تو تینک یو سو مچ یہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے لئے برث دے گفت ہے جو کہ میں بھیجوا رہی ہوں اور یہ 29 سپنبر کو جس دن میرا برث دے تھا اس دن ہی مجھے ریسیو ہو گئے تھے اور یہ میں نے اوپن میں نے تو نہیں کیے تھے جب یہ مجھے ملے تھے تو تھوڑے سے اس طرح پھٹے ہوئی تھے اس کے جو باکس ہے تو میں نے دیکھ لیا تھا لیکن میں نے کہا چلو میں آرام سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن کروں گی اور پھر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اس میں کیا ہے کیونکہ سارا میں نے نہیں دیکھا بس میں نے ایک نظر جو ہے وہ دیکھ لیا تھا تو تھنکیو سو مچ انسٹا پیمیرین سے بات ہوئی تھی اور میں ساتھ جو ہے وہ پیج ان کا ہے یا ان کا کاؤنٹ ہے تو وہ میں منشن کر دوں گی سکرین شوٹ لے کے تو آپ لوگ ان سے پوچھ لیجے گا شاید یہ اب ڈیلیور بھی کرتے ہیں لیکن ان کا جو زیادہ تر ہے باہر جاتا ہے اور فاران میں یہ بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے سٹور کے ساتھ بھی آج کل یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو تھنکیو سو مچ ان سٹارٹ اور اب اس کے بعد اوپن کرتے ہیں تو یہ کافی بھاری ہے میں ون بائی ون جو ہے اس کو اوپن کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے تو سب سے پہلے یہ والا باکس جو ہے میں اوپن کرتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اچھا جی انہوں نے مجھے بھیجا ہے سالٹ یہ میں آپ کو دکھا ہوں پنک سالٹ جو ہوتا یہ ہے کیونکہ میں نے جب شیئر کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میں نے لیا ہے اور مانگوایا ہے اس طرح سے تو انہوں نے مجھے یہ بھیج دیا تھا تو جب یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں یوز کرنا چاہتی ہوں اور میرے ہزبین جو ہیں وہ مجھے اج کل کہہ رہے ہیں کہ آپ پنک سالٹ ہی یوز کرو تو تب انہوں نے مجھے بھیجا تھا اب میں اس کو اپن کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو یہ مجھے اس طرح سے ریسیو ہوا ہے اور یہ سارا ہے اس میں سالٹ اور یہ بلکل پیور فارم میں ہے یہ پورا باکس جو ہے یہ بھرا ہوا ہے ان سے میں پوچھوں گی ویسے کہ اس کو کس طرح سے use کرتے ہیں اور یہ i think lamp ہے اور یہ ہے eye soap لکھا ہے اس کے اوپر تو اب اس کا طریقہ تو مجھے نہیں پتا میں ان سے contact کروں گی پوچھوں گے ان سے کہے کس طرح سے use کرنے اور یہ میں آپ کو باکس دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح سے ہیں سارے اس میں پیسے ہیں سالٹ کے یہ ہے eye soap اور اس کا مجھے اب نہیں پتا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ٹیبل لیمپ جو ہے وہ آپ کو بھیجوا رہی ہوں چلیں جی میں ان سے پوچھوں گی تو بتاؤں گی لیکن thank you so much کسی نے اتنا پیار سے بھیجا تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے اب اس کو کھولتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اچھا جی یہ اتنے دن سے میں نے رکھا ہوا تھا درائنگ روم میں کہ میں آرام سے اس کو اوپن کروں گی اچھا واو یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح سے اس کے ساتھ کبل ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی I think lamp ہے کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں دو لیمپ جو ہے وہ آپ کو بھیج رہی ہوں تو یہ بھی لیمپ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ وڈ کا نیچے بنا ہو ہے اور یہ اس کے ساتھ کبل ہے تار جو ہوتی ہے کو بھی اس کو انشاءاللہ دیکھوں گی اور یہ دیکھیں جی یہ بھی بڑا پیارا ہے اور یہ جو ہے نا I think یہ بھی لیمپ کا کچھ ہے مجھے صحیح آئیڈیا نہیں ہو رہا میں آپ کو دکھا رہی ہوں میں نے ان سے پوچھ کے ہی دوبارہ جو ہے وہ اچھا اور یہ دیکھیں جی اتنے سارے ماشااللہ سے pink salt مجھے مل گئے ہیں میں پوچھتا ہی تینہ کہ pink salt کیسے ہوتے ہیں use کروں گی کیسے experience رہے گا تو انہوں نے مجھے میں خیال مجھے ساری کوالٹیز میں بھیجے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور مجھے رسیو ہے اس طرح سے اور یہ ایک رسیو ہے اچھا مجھے یہ نہیں ہے یہ بہت سارے مجھے مجھے اور یہ دیکھیں یہ ساتھ بھی اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا مجھے تو وہاں پہ بھی اچھا مجھے ہمالیان گلابی نمک ہمالیان تو یہ بھی انہوں نے مجھے بھیجائے آپ کو اچھا لگے تو آپ میں بتائیے گا تو تینکیو سو مچ جی میں باقی ڈیٹیل آپ سے لے لوں گی تینکیو سو مچ کوئی آپ کو اتنے پیار سے کچھ دیتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوتا باقی چیزیں نہیں کرتی ہیں آپ کا پیار جو ہے وہی میرے لیے بہت زیادہ ہے تینکیو جی خوش رہیں آباد رہیں اور ویڈیو کمینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ کل کے ولوگ میں ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ